توشہ خانہ کا ٹرائل جو حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اس میں بار بار تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں کس نے نیازی صاحب کو کہا تھا کہ آپ توفے لے کے ڈیکلیئر نہ کریں کس نے کہا تھا کہ آپ توفے بلیک مارکٹ میں بیچ کے اس کی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائیں یہ کیس ان کے وکیل علی زفر نے خراب کیا اور جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس آرگیو ہو رہا تھا اس کو لائٹلی لیا گیا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے علی زفر صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ توفے لیے گئے ہیں اطراف جرم کیا گیا اور اس کے بعد یہ بھی اطراف جرم کیا گیا کہ توفے بیچ کے پیسے آئے ہیں اب جب آپ کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے کہ توفے لیے تھے یہ بھی مان گیا کہ توفے بیچے تھے تو اب جب کرمینل ٹرائل چل رہا ہے اس میں کیا دکت ہے کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا اور لیانی صاحب عدالت میں خود آنے کی زہمت کیوں نہیں فرماتے ہر کیس ٹیکنیکیلٹی کی اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو جج پہ ادم اعتماد کر دو آج تک انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ ہم توفوں کا جواب دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کتنے توفے لیے تھے ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ جو توفے بیچے تھے ان توفوں سے جو رقم محصول ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی اور وہ کتنے کے بیچے تھے ایک موقع مجھے بتا دیں کہ امران نے اپنی عدالت میں آیا ہو یہ ایک سال ہونے کو آیا ہے یہ توشہ خانہ کے کیس چل رہا ہے ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے ہیں اور وہ تب آئے ہیں جب وہ گرفتار کیے گئے تھے تو یہ توشہ خانہ کے کیس میں جو غیر حاضری ہے اور جو وہ پیش نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہے چوری پکڑی گئی ہے رسیدیں جالی ہیں ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڑو ہم نے تو رسیدیں نکال دیں ہم سرخ رو بھی ہوئے ہم نے جالی رسیدیں نہیں بنائی آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ فلان گھڑی میں نے ایف سکس مارکٹ میں فلان ٹائم زون کے مالک کو بیچی تھی تو یہ سارے کیسز میں کیونکہ چوری کی ہے چوری ثابت ہے میرٹ پہ آرگیومنٹ کرنے کو ان کی لیگل ٹیم بھی تیار نہیں ہے آج بھی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں یہ ہم نے آرگیوم نہیں کرنا ہمیں ٹائم دے دیں ہم سنوار کو آئیں گے ہم منگل کو آئیں گے ہم بدھ کو آئیں گے یہی سنوار منگل وہ جمعہ جمعہ کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا اس کیس کو اور اس میں آرگیومنٹ آگے چلنے نہیں دیے جا رہے اگر تحفے لیے ہیں جو لیے ہیں اور ڈیکلیئر نہیں کیے بیچے بھی ہیں رقم بھی کھا گئے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ بھی آگے ہیں ان پیسوں کا آپ نے نہیں رکھا تو یہ تو اپن ان شٹ کیس ہے اسی ڈر سے کہ الزام ثابت ہوتا جا رہا ہے وہ عدالت میں آنے سے کاثر ہیں عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں پلیڈر اپوائنٹ ہو چکا ہے عدالت سے غیر حاضری بزدلی کا بھی نشان ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جرم ثابت ہو چکا ہے تو یہ توشہ خانہ کا کیس جو کہ چوری کا کیس ہے اس میں مزید بھاگنے کی اب بنجائش نہیں ہے کیونکہ اب جو دو گواہ ہیں ان پر جرہ شروع ہو چکی ہے لیازی صاحب کو تو عدالت میں آنا ہوگا آ کے جواب بھی دینا ہوگا آ کے جو الزامات لگے ہیں ان پر جج کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی دینی ہوگی مگر کس نے کہا تھا کہ یہ توفے لیں اور ڈیکلیئر نہ کریں کس نے کہا تھا کہ یہ توفے بیچ دیں اور ان کے پیسوں کا بھی ریکارڈ مت رکھیں کس نے کہا تھا کہ ان پیسوں کی جو آپ ڈیکلیریشن کر بھی رہے ہیں وہ مطابق تو نہیں رکھتی جتنے کہ آپ نے یہ توفے بیچی ہیں تو جرم ٹھیک نہیں ہے اور جرم ثابت ہو چکا ہے عدالت سے بھاگنے سے تاریخ پہ تاریخ لینے سے عدالت میں غیر حاضری سے آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی باقیوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لی ہیں میں واضح طور پہ کہتا ہوں کسی نے کوئی توفہ بیچا نہیں آج تک اگر بیچا ہوتا تو پتہ لگتا کہ جی بلیک مارکٹ میں بیچ دیا ہے اس حوالے سے میں بلکل واضح یہ کہوں کہ عدالت سے بھاگ جانا عدالت میں کھڑے نہ ہونا یہ کوئی حل نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ اب آپ لینے سکتے جراح شروع ہو چکی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ اب آپ لینے سکتے جراح شروع ہو چکی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اس چیز میں یہ نہیں ہیں جی بلکل جی بلکل مزیر آسم کے معاونے خصوصی اتا اللہ تاریخ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ تحائف بیچنے سے ملنے والی رقم کا ریکارڈ تک پیش نہیں کیا گیا تسلیم کیا گیا کہ اس کی پروسیڈنگز کے درمیان کہ تحائف وصول کیا گئے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس کیس کو بڑا فرگڈانٹڈ لیا گیا توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں مزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں کیوں عدالت پیش نہیں ہو رہے کسی اور ریپورٹر کو آپ بھیجنے یہ مناسب نہیں ہے ٹرائل ایک سال سے چل رہا ہے چھوٹا ٹرائل ہے دو گواہیں پاکستان کی تاریخ میں احمد کا شفیق کا بوٹے کا مجھے کیس دکھا دیں جو ایک سال چلا ہو دو گواہوں کے باوجود یہ طاقتور آدمی ایک سال چلا لیتی مرضی نہیں سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ کی گئی ہے ہاں انہوں نے کہا ہے کہ کراس ایکزیمنیشن مکمل کریں کرنا چاہیے کیوں بھاگتے ہیں آ کے آرگیو کریں دیکھیں سب کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ساری رائی یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مگر نو مئی کے واقعات کے بعد شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے بعد اور یہ ترام تر معاملات جو کیے ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا ہے میرا ویو اس پر بالکل اور ہے مگر ابھی فیلحال ایسی کوئی کاروائی جو ہے وہ زیرے گوھر نہیں ہے مجھے سر ایک بات یہ بتائی گا کہ سبیم پور میں ابھی الیکشن کے الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا تھا حکومت کی جانب کے ایک جج پر صرف اثرات کیا گیا تو پینچ سے جو ہے وہ ایک سے دو جج الگ ہو گئے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو جج یہ کیس سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے ٹوٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں عمران خان کی فیلال جو چیرمنٹ پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض بھی کہے لیکن جج صاحب جو کہتے ہیں یہ اکاؤنٹ میرا ہے میں تو اس سے نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف ان پہ یہ کہیں مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ سارے مل کے جج صاحب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو شاہ خانہ کی چوری کی کوئی بات نہیں کر رہا کوئی یہ میں میز کرتا ہوں کانڈکٹ ہوتا ہے اس نے کہا ان کی ہے کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے انہوں نے بقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کیے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے انہوں نے ان پوسٹ کو نہ تو اون کی ہے جج پہ تو چیف جسل عامر فاروق پہ بھی عدم اعتماد کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چوری جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے یہ جج پہ الزامات لگا دیتے ہیں جج صاحب کہہ رہے ہیں پوسٹیں میری نہیں ہیں تو نہیں ہیں اب پاکستان میں جج ختم ہو جائیں گے مگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا ایک کے بعد ایک عدم اعتماد ایک کے بعد ایک عدم اعتماد جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دال نہیں گال رہی وہاں پہ یہ عدم اعتماد بھی وہی ہے جج آپ جس مرضی کو بٹھا دیں وہی توشہ خانہ کی چیزیں ڈیکلیئر نہیں کی اس کے پیسے کھائیں ہیں جج چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی عدالتیں چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی نو مئی کو جناہ ہاؤس کو جلانے سے چوری نہیں چھپی کیپٹن کلل شیر خان کے مجسمے کو مسمار اس کی بے حرمتی کرنے سے چوری نہیں چھپی چوری چوری ہوتی ہے بات میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چوری چھپانے کے لیے مختلف الزامات لگایا جا رہے ہیں جہاں ان کی ڈال نہیں گلتی وہی پر جج پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں کیس کو غیر ضروری طور پر توالت دی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں مسجد خبروں کے